قبر میں کام آنے والے سات مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے منع کے پاس بھی سات مال کا عجر جائی رہتا ہے جبکہ انسان قبر میں ہوتا ہے نمبر ایک کسی کو علم سکھائے ہو نمبر دو نیر کھوٹ کر پانی جاری کروایا ہو اور تین پانی کا کون بنوائے ہو نمبر چہر دخت لگائے ہو نمبر پانچ مسجد بنوائے ہو نمبر چہر قرآن پاک کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہو یعنی قرآن پاکریم خرید کر وقف کر گئے ہو جو کسی کو پڑھایا جا سکتا ہو نمبر سات اپنے پیچھے نئے کلات چھوڑ گئے ہو جو اس کے مرنے کے بعد اس کی مفرد کے لئے دعا کرتی رہے